قبائلی ازلا میں خواتین حقوق کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے لگی روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں قبائلی علاقوں میں دھائیوں سے لاغو ایف سی آر قوانین ختم ہونے کے بعد قبائلی ازلا میں ایک سو پچاس سے زیادہ خواتین کے خلا اور جائدات زمیت مختلف نویت کے کیس چل رہے ہیں پاکستان کے قبائلی ازلا میں ان زمام کے بعد تاریخ میں پہلی بار خواتین اپنے حقوق کے لیے عدالتوں سے رجوع کر رہی ہیں ان کے زیادہ تر مسائل کا تعلق کھلا اور جائدات سے ہے قبائلی علاقوں میں دھائیوں سے ایف سی آر قوانین کی موجودگی میں خواتین کے حقوق کے راستے بند پڑے تھے اور ان کے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے کہیں بھی کوئی فورم نہیں تھا ان زمام کے بعد اپسی آر کا خوف ختم ہوا اور اب خواتین بھی اپنے حقوق کے لیے میدان میں آگئی ہیں گزشتہ دو سالوں میں قبائلی ازلا میں ایک سو پچاس سے زیادہ خواتین نے مختلف نویت کے مقدمات کیے ہیں قبائلی ازلا میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی خاتون گھر والوں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے یا اپنے خوان کے خلاف کوئی بات کر سکے اپسی آر کی دوران سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں کہ کسی عورت کا خواہن دوسری شادی کر لیتا اور پہلی بیوی کو والدین کے گھر بیج دیا جاتا ایسے میں شوہر طلاق دینے کے لیے تیار تھے اور نہ ان کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتے تھے اس طرح وہ بیچاری ایک عذیت کی زندگی گزار دیتی تھی قرم سے تعلق رکھنے والے محمد علی توری ایڈوکیٹ نے بتایا اگے قرم میں خلا کے تیس سے زیادہ مقدمات عدالت میں چل رہے ہیں ان خواتین کو شوہروں نے اپسی آر طور کے دوران طلاق دیے بغیر گھروں سے نکال دیا تھا اور وہ اپنے والدین کے پاس زندگیاں گزار رہی تھی ان کا کہنا تھا اپسی آر قوانین میں کوئی اثیشک نہیں تھی کہ بیوی شوہر کے خلاف کوئی مقدمہ کر لے یا جرگے کے ذریعے شوہر سے خلا لے لے انہوں نے بتایا کہ بیسوں خواتین خلا کے انتظار میں والدین کے ہاں اس دنیا سے بھی چلی گئیں علی توری کے مطابق اب ان زمام کے بعد سالوں سے والدین کے گھروں میں زندگیاں گزارنے والی خواتین نے اپنے شوہروں کے خلاف مقدمات دج کروا دیئے ہیں اور خود ان کے پاس خلا کے آٹھ کیسز ہیں جن میں سے چھے کیسز کا فیصلہ خواتین کے حق میں ہوا ہے محمد کے رشید الوکیٹ کا کہنا تھا کہ محمد میں ستر سے زیادہ فیمیل کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کے پاس دو کیس ہیں جن میں خلا اور دوسرا دو بہنوں اور بھائی کے درمیان جائدات کے تنازع کا ہے ایف سی آر پر ریسرچ کرنے والے زلفقار الی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ایف سی آر میں خواتین کے طلاق یا خلا کے حوالے سے کوئی شک موجود نہیں تھی اور شک نمبر 29 میں صرف یہ تھا کہ اگر کسی خاتون نے کسی پر زنا کا الزام لگایا تو وہ پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں درخواست دے سکتی تھی اس کے علاوہ خواتین کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں تھا اور کبھی قبائلی جرگوں میں خواتین کے کیسز کے حوالے سے فیصلے ہوتے تھے انہوں نے بتایا کہ قبائلی روایات میں رشتہ داروں کے مابین اس بات کو بے غیرتی تصور کیا جاتا ہے کہ کسی نے بیوی کو طلاق دی ہے مگر وہ اس بات پر شرم محسوس نہیں کرتے کہ ان کی بیوی اپنے والدین پر بوجھ بن گئی ہے قبائلی ازلا میں تعلیم و تربیت پر کام کرنے والے پشاور انجینڈنگ یونیورسٹی کے لکچرار نور محمد نے بتایا کہ بنیادی مسئلہ قبائلی سوچ میں ہے جہاں خواتین کو مرد کے برابر نہیں سمجھا جاتا خواتین کو بنیادی حقوق انسانی جیسے تعلیم جائداد پسند کی شادی کا حق حاصل نہیں انہوں نے کہا کہ اب خواتین کی عدالتوں اور پولیس تک رسائیہ اور مقدمہ درج کروا سکتی ہیں قبائلی ازلا میں اب بھی کوئی لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی اگر لڑکی اپنی پسند کی شادی کی بات کرے تو اس کے نصیب میں موت ہوتی ہے